آمد خیر الورا سے تیرگی کم ہے ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفش السلام أوكما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامین اکرام اور میرے بڑے علماء اکرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دیکھئے آپ کا اکرام اکرام بڑے زور و شوروں سے چل رہا تھا اچانک مجھ کو جملہ معترضہ کے طور پر آپ کی ترمیان حائل کر دیا گیا اسی وجہ سے میں چند منٹ آت کے سامنے رو برو رہوں گا اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوگا تو میری سبی حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ہم جو بھی یہاں پر سنیں ہم اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے جلسوں کا مقصد اور ہماری مجلسوں کا ان احفلوں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جو باتیں سنیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو لہذا میری سبی سے ہی درخواست ہے کہ ہم یہاں سے جو بھی سنیں وہ صرف اور صرف اس نیت سے سنیں کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے محترم بزرگو انسان کے پانچ طبقات ہوتے ہیں جس کو ہمارے استادر محترم یوں بیان کرتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کوش نہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کوش تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کوش کوش اور چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کوش اور پانچ اور طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کوش میرے پیارو میں اول کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں لیکن یہ سوچ کر مائک پر آ گیا ہوں کہ آج یہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ان کا سایہ آج ہمارے اوپر ہے لیکن کل جب یہ نہ ہوں گے اور امت کی باغ دور ہم جیسے نہ اہلوں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور ہم سے خود کی سلانہ ہونے کی بنا پر عوم کی صحیح قیادت اور پاسوانی نہیں ہو سکے گی تو پھر ہم کو بیاری اتعانہ دیں گے کہ تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو تھے وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ در ایک منتظر فردہ ہو محمد قدم بڑھنے والوں آج مسلمان تنزلے کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ مسلمان کبھی پوری قوم کی قیادت اور پاسوانے کر رہا تھا آج مسلمان جن کی آواز پر چرندوں نے پرندوں نے گرندوں نے جنگل کے جنگل کھالے کر دیئے تھے آج ایک چھوٹی بھی ان کا حکم ماننے کے لئے کیوں تیار نہیں ہے وہ مسلمان جو کبھی سمندر اور ہوا کو اپنا تابع کی ہوئے تھا آج وہ زلیل کیوں ہو رہا ہے وہ مسلم قوم جس کی شکل و صورت کو دیکھ کر کروڑوں کفار بھی اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے آج ان پر دہشتگردی کا الزام کیوں لگا جا رہا ہے وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اپنی جوان جوان لڑکیوں کو سال حاصل ان کے پاس شوڑ دیا کرتے تھے آج وہ خیانت کے ساتھ کیوں محتم ہو رہی ہیں وہ مسلم قوم جس کی یہود و نصارہ بھی شاد و تگواہی معتبر مانتے تھے آج وہ غیر معتبر کیسے ہو گئی وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا آج وہ ان گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈیننے لگا مسلمانوں ذرا سوچے تو سہی اور اپنے اگل کے دریجوں کو کھولے تو سہی کہ اتنی بڑی تبدیلی اتنا بڑا انقلاب کیوں کر آ گیا جب میرے ذہن کے اندر ان سوالوں نے گردش کی تو میں پریشانی کا شکار ہوا فوراں اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن کے اندر یہ آیت ڈالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے میرے دوستو میں نے کہا کہ جب تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر تھا تو کامیاب تھا جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کرتا رہا تو عیدائت پر غامزن تھا جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کرتا رہا تو دنیا ان کے فیصلے کو مانتی رہی دنیا نے ان کے فیصلے کو سراکھوں پر رکھا جب تک مسلمان قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا تھا تو کوئی بھی سپر طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ارے یہی تو وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے لیکن آئے افسوس آج مسلمانوں نے جب قرآن کو چھوڑا سنت کو چھوڑا صحابہ کی اتباع کو حقیر سمجھا تو میرے دوستو میرے پیارو ذرائع تو بتلاو کہ مسلمان زلت کے گار میں نہیں جائے گا تو اور کیا ہوگا یہ ہلاک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا میرے بھائیوں آج جتنے بھائیوں نے جنم لے رکھا ہے جتنے بھی دعات کو رفاد آج پھیل رہی ہے جتنے رسمیں آج یہ ہو رہی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر حضرت مولانا مفتی اکمن صاحب حضرت مولانا مفتی محمد اکمن صاحب حضرت فاری عبد الرحمان صاحب علماء حق علماء دیو بند نارے تکبیر نارے تکبیر جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اسے میری بزارش ہے کہ آپ کے لئے میرے پچھایا گیا ہے آ کر بیٹ جائے گا ہے تو میرے بھائیو آج جتنی برائیوں میں جنم لے رکھا ہے جتنی بیدات و خرافات آج پھیل ہوئی ہیں یہ جتنی عسمیں ہمارے ترمیان آج حائل ہو گئی ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یقیناً نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے مسلمان اگر آج پریشان ہوا تو سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا مسلمان اگر آج مقروض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عراض کرنے کی وجہ سے ہوا اگر حالات حاضرہ کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یقیناً یہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے دوستو مسلمان وہ نہیں ہیں جس کو حالات بدل دے بلکہ مسلمان ہو ہیں جو حالات کو بدل دے کردار سے بنائیے معیار زندگی کردار سے بنائیے معیار زندگی ماحول سے حیات کا سورہ نہ کیجئے میرے دوستو آج غیر قوم کیوں ترقی پر ہے یہ سوال ہر جنہ اٹھایا جا رہا ہے کہ غیر قومیں ترقی پر ترقی کر دی جا رہی ہیں لیکن ایک مسلمان نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے تو اس کو سنتے چلیے اور اور کریے کہ غیر قوموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کس طرح کیا ہے آج ہمیں فرصت نہیں ہے اپنے کاموں سے آج ہمیں فرصت نہیں ہے موبائل چلانے سے اگر آج دیکھا جائے آج کا نوجوان موبائل کے اندر اس قدر منہمک ہو رہا ہے کہ رات کے دو دو بڑے تک وہ موبائل چلاتا ہے اگر اس کو صبح اٹھا دیا جائے تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور مردے کی طرح وہ پڑھا رہتا ہے میرے دوستو آج ہمیں فرصت نہیں ہے اپنے کام کاس سے اگر ہمیں فرصت ہوتی تو ہم مطالعہ کرتے جائیے جدید سائن اور سنتی نبی جیسے کتابوں کا مطالعہ کرئے آپ کا معلوم ہوگا کہ سیکڑ و واقعار آپ کو ایسے ملیں گے کہ جینے کے اندر بڑے بڑے سانجدانوں نے سنت کے فوائدے کسیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں میں زیادہ دوڑ نہیں جانا چاہتا میں صرف اپنے اندر کی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے سنتوں سے عراض کر رکھا ہے کس طریقے سے سنت کو چھوڑ رکھا ہے میرے دوستو آقا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گتا ہم ہکوش شواری و واقع اللہ کہ ڈاڑیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو بست کرو لیکن آج ہم اپنا حال دیکھ سکتے ہیں آج ہم اپنا اندر غور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کا بالکل اُڑتا کرنا شروع کر دیا ہے مسلمانوں نے ڈاڑی صاف کرانے شروع کر دیا ہے اور موچوں کو بڑھانا شروع کر دیا ہے میرے دوستو اگر ہم اس بات پر یقین کریں اور جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ فطرتی چیزیں رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے کہ وہ ڈاڑیوں کو بڑھائے اور موچوں کو کٹائے لیکن آج انسان نے اپنی فطرت کے اندر ہی تغیر کر ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فرق کیا تھا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ڈاڑی سے نوازا تھا لیکن اس نے کہا کہ مجھے مرد بننا پسند نہیں ہے میں تو ڈاڑی کٹا کر عورت بننا پسند کروں گا میرے دوستو ہماری خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ ہم ڈاڑی کٹائیں اور سائینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں یاد رکھئے اگر کوئی گاڑی پر اس طرح فروا کر یہ سوچتا ہے کہ وہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یاد رکھئے اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے ایمان بھی نکل جائے دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا تھا آپ شوز سلام کہ سلام قرام کرو ہم اپنے اندر غوث کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے سلام کرنے والے ہیں آج کا دور یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو سلام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنے باپ کا چاہہ دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک بیٹی اپنے ماں کو سلام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے بھائیو کیا یہ ایمان لے کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے کیا کہ ہم جواب دیں گے کہ لگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ ریا کہ باطلاؤ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا اس کو تم نے کیوں قرآن نہیں کیا تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں یقین ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے اس لی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فتقو دنیا کہ تم یہ سے بچو آج ہم اپنے اندر غور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک مسلمان کس طریقے سے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کو کمانے کے لیے نہ وہ حیلال دیکھ رہا ہے نہ وہ حیوان دیکھ رہا ہے چاہے اس کو کمانے کے لیے اس کو اپنے بھائی کو کٹ گڑے کے اندر کھڑائی کیوں نہ کرنا پڑ جائے چاہے اس دنیا کے لیے اس کو اپنے بھائی کا گلائی کیوں نہ کٹنا پڑ جائے صرف اس کے اندر دنیا آنے چاہیے صرف اس کے کوٹی بنگلے ہونے چاہیے بڑی بڑی گڑی ہونے چاہیے حالہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فتق دنیا کے دنیا سے بچو میرے دوستوں ہم سنتوں سے آراز کر کے حب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بہت زور شور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے ہیں لیکن ہمیں سنتوں کوئی خیال نہیں رہتا آئیے جو سنتوں سے آراز کرنے والے ہیں وہ بھی سنتے جائیے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رغبہ ان سنتی کہ جو میرے سنتوں کو چھوڑ بیٹھا جس نے میرے سنتوں سے آراز کیا اس کو چاہیے کہ وہ میرے امت کی پریش سے نکل جائے وہ چاہے جو بن جائے یہودی بن جائے نصرانی بن جائے جو اس کا دل کرے بن جائے جس نے بھی سنتوں کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من رغبہ ان سنتی میرے دوستوں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے یا اللہ کے رسول آپ کا سچا عاشق کون ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من حبہ سنتی فلد حبہ نی کہ جس نے میری طوام سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے میرے سنتوں سے عشق کیا اس نے مجھ سے عشق کیا میرے پیاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ڈاڑی رکھنا سلام کرنا موچوں کو پست کرنا یہ آقا کے سنتیں ہیں ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گوشت سے لے کر قبر تک کیا دعوے زندگی بیان کیے ہیں اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے میرے دوستو ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے چہرے پر صرف ڈاڑی کا ایک بال تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس بال کو دیکھا تو مسکرائے ان صحابی نے سوچا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم شاید میرے اسے ایک بال پرس رہے ہیں تو فوراں نگاہ سے وجل ہو کر اس نے وہ بال توڑ دالا ان صحابی نے وہ بال توڑ دالا جب وہ بال توڑنے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ راڑی کا ایک بال نہیں ہے فوراں آپ کے چہرے کا رکھ متغیر ہو گیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہو گئے چنانچہ ان صحابی نے سلام کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیل لیا پھر ان صحابی نے دوسری طرف آ کر سلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیل گیا اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو ان کے حاس باختہ ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اب ان کو کس طریقے سے راضی کروں گا اوہ نبی کے سکمسینے کو زخمی کرنے والو راڈیو پر اس طرح پھر وانے والو آؤ دیکھو ان صحابی کا رتے عمل کیا تھا پوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے گئے اور یہ قسم خالی کہ رب کعبہ کی قسم جب تکی ایک بال اتنا ہی بڑھا نہ ہو جائے گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آوں گا آج ہمیں دیکھئے ہمارے دلوں پر ذرا بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اور اس کے برخلال ہم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل کے اندر یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آج کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں میرے دوستو خوبصورت اس میں نہیں ہے بلکہ خوبصورت اس میں ہے کہ انسان اپنے چہرے کو ڈاڑی سے سجائے میرے دوستو وہ صحابی روتے پھرتے رہے جنگل کی طرف چلے گئے جب تک وہ بال اتنا ہی بڑا نہیں ہو گیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر نہیں ہوئے میرے دوستو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے زندگی کا جائزہ لینے کی اور یہ سوچنے کی کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کر رہی ہیں کتنی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے میرے دوستو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ علیہ کون ہے اللہ سے سب سے جہلا پیار کرنے والا کون ہے تو اس کی زندگی کو دیکھئے آج ہم اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں جس کے طویل سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے جو عورتوں کو لڑکا لڑکا ہونے کی بشارت دیتا ہے ہم اس کو اللہ علیہ مانتے ہیں آؤ میں بتلاتا ہوں اللہ علیہ کس کو کہو گے وہ تو کس کو مانو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ با زندگی گزارتا ہے سنتوں کو فائدہ کے سرہ دیکھ کر ان پر عمل کرتا ہے وہی سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے میرے دوستو اگر کل اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا گریبان پکڑ لیا اور یہ پوچھلا کہ بتلاو میرے طریقے میں تم نے کیا کمی پائی تھی میرے چہرے کے اندر تم نے کیا کمی پائی تھی کہ میرے چہرے سے تم اتنی نفرت تھی کہ تم نے اپنا چہرہ میرے جیسا چہرہ بنانے سے انکار کر دیا اس کو پسند نہیں کیا تو آپ گھر کر سکتے ہیں اگر دریچوں کو کھول سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے میرے بھائیو ایک دور وہ تھا کہ غیر بھی ہماری مثال زیادہ کرتے تھے غیر بھی یہ کہاں کرتے تھے کہ مسلمان جیسا انسان کو ہونا چاہیے جب انگریز کے ناپاک سائے سے ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستانی آبس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے آبس میں جنگ و جدال کرنے لگے تو اس وقت گاندی جی نے کہا تھا کہ انہوں دے ہند آبس میں لڑائی جھگڑا بند کرو آبس میں جند و جگال بند کرو اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابو مع عمر رضی اللہ عنہ جیسا نصاب قائم کرو انصاب قائم کرو تو اس وقت جو ان کے مشیر تھے ان کے جاننے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ گاندی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کس کا نام لے رہے ہیں تو اس وقت گاندی جی نے کہا تھا کہ میں کیا کروں جب تمہارے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی مجھے مجبورا انہیں کا نام لینا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں ایک دور تھا کہ یہود و نصارہ ہماری عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے حل کرایا کرتی تھے لیکن ہائے افسوس آج ہمارے افسوس پر کسی نے حل کسی نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کیا سے کیا ہو گئے تم ابھی جا گئے تھے ابھی سو گئے تم تو لہذا ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے زندگی کے ہر گوشے پر نظر کریں اگر وہ ہمارے زندگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ تشریبات ہے لیکن اگر وہ طریقہ اس کے بار خلاف ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں اپنے طریقے کو بدلنا چاہیے اپنے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کو ہمیں بدلنا کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ